پتھر مارن والے آیارا آمین شیرے میں لمن لا محتانا لیکن شفائی جنة جا آمین الحمد للہ وکفا آمین و سلام ملاق آمین عباده الذین استفاد آمین 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 آمی آمین آمین قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى فِي شَانِ حَبِیبِهِ إِلَّا اللَّهَ وَمَدَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا جنہیں حضور پر دیوانیں باعوازیں پھولا تو محبت نہ پھولو السلام اللَّهُ تَعْلَى وَمَدَهُ وَلَا شَرِكُ لِي عَمْدَ وَسُنَاتُ وَبَاتِ حضور نبی کریم روف الرحیم امام الانبیاء سجد الانبیاء سند الانبیاء فخر الانبیاء قائد الانبیاء نورِ ذاتِ لم يَزَل رازدارِ ما اوحا شاغیدِ مَا تَغَاشِ بِاسْرَدِ دُولَ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیب و تاغر عرفہ آلہ وارگت اندر بساقت اجزو نیاز حدیعہ پشکران تو بعد نہائی تھی واجب الحترام بزرگو دوستو عزیز موجوان ساتھیو عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ دا کروڑ کا مرتبہ شکرے اس مالک نے انسانوں انسان بنایا اور انسان بنان تو بعد اپنے پیارے معبول صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہوندہ اللہ نے شرف عطا فرمایا بزمے لبائی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زیر احتمام اے عجدی عظیم و شان محفل جس دن در اسی سارے حضرات حاضر ہیں اے انتیسویں سالانہ عظیم و شان محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن در اسی سارے حضرات حاضر ہیں میں حضور دمیمبر تے بیٹھ کے دعا کرنا میرا مالک سب دا آنا حاضر ہونا بلکہ جنے قدم تسیل چل کے آئے ہو میرا مالک ہر قدم دے بدلے سب نو کروڑا نیکی آتا فرمائے ہوئے اللہ سب دا حاضر ہونا قبول فرمائے اور آج دی اس فقیزہ محفل نو اللہ صالب آس دے ذریعہ نجات بنائے اسیدہ حضر جتنے بھی یہ میمان تسیل فرمانے تقریباً میں انہ سارے نو جاننا تو آڈے وچوں میں تقریباً ان جو کہلو کہ اسی فیصد دو سباب ایسے نے جنہوں نے میں جاننا کوئی فیصد بندے ہونگے جنہوں نے میں نہیں جاننا تو اسی سارے میں نو جان دے ہو میں اگر ایک اکدہ نام لینا شروع فرام تو میرے خیال نہ ساری تقریب میں یہ تھی ہو جائے گی جو وقت میں نو انہیت کیتا گیا ہے میں انشاءاللہ اسے وقت اندر ہی چند ماؤنزات پیش کرانگا میں اے محسوس کر رہے ہیں بلکہ میں نو بھائی کیوی ریس ہوں کہ ہون صرف انتظار کی بلا سی سامدہی جنہی دے تک او نہیں آنگے او نہیں دے تک مائک میرے پولیے اے میں اگر غورے نو شادہ کران تھے اے جو کہہ لو کہ تو انہوں منہوں برداس کرنا پیانا ہے اصل ہوندائے بکے شہر دا بندہ ہوئے تھے کوئی معاملات ہو رہے ہیں لیکن میں الحمدللہ غل فخر نہ کہہ لے نا کہ منہوں جو میں بار عزت مل دی ہے اے میں اپنے بلکہ بار نو زیادہ منہوں اپنے گھر جو عزت مل دی ہے تسری جتنے بھی عباب تشریف فرما ہو بار ہار مرتبہ تسری میں نو سمات کر چکے ہو بلکہ تو انہوں میرے انداز دوی پتہ ہے میری جو میرا لب و لہجہ ہے اس تو بھی تسری واقف ہو میرا دل چاہ رہے ہیں کہ میں محترم جناب شکیلہ صرف صاحب انہوں نے جتے گل چھوڑی سینا جتے ماسالہ اے معفل اپنے عروج دیسے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین نموس تھی خوانے میں اے دے متعلق ہی چند باتیں تھوڑے گوشت دار کرنگا اسی دعا فرماؤ اللہ میری زبان تھی کلمہ حق جاری فرمائے اللہ میں نے صغیص علی بیان کرن دی توفیق آتا فرمائے توانو میں نے سن کے سنا کہ اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے لیکن اس تو قبل جو میں الفاظ تلاوت کیتے نہیں ادھے حوالے میں میں ایک پاک کرنا چاہنا اے دے تمہیدیں ننشمات کرنے بس بھی اپنے گلنہ درہ بند کر دیو تھوڑے دیر واسطے ما شاء اللہ توی بڑے سمیدار بند دیو رب کائنات نے اشارت فرمایا وما ارسلنا فائلہ رحمتا للعالم بلکل اصلا مفہوم اللہ فرمائے دے اے معروف صلی اللہ علیہ وسلم اصلا توانو سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بیچی ہے اور سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے آئے لفظی رحمت اگر غور کیتا جائے کائنات اندر توانو اللہ دیا بے سمار رحمتا نظر آنگی ان کے لئے لا تداد اللہ دیا رحمتا نظر آنگی لیکن ایک گل یاد رکھنا ہوں ایک کی رحمت ایک کی زحمت رحمت رحمت اونی دے تک رحمت اندھی ہے جنہی دے تک حادت اندر ہوئے جدو اون رحمت اون سہادنو قرآس کر جائے گی پھر اون رحمت رحمت نہیں رہے گی بلکہ زحمت بن جائے گی اسٹیج والے اندھی پوری توجہ چاہے مانگا رحمت اونی دے تک رحمت ہے جنہی دے تک ایک حادت اندر ہے ایک لیمٹ جائے اندر ہے جو ہی وہ رحمت اس لیمٹ اندھی وہ حادت میں قرآس کر جائے گی پھر رحمت نہیں رہے گی بلکہ زحمت کی شکل اختیار کر جائے گی مسئلہ پانی اللہ دی رحمت پانی تب غیر انسان تا زندہ رہے نا انفوسیبل نمکن ہی انسان زندہ نہیں رہ سکتے یہ پانی اگر سلام بھی شکل اختیار کر جائے جنہوں اسیانے ہار آگیا دریانچ اتار آجائے ندی نالے چا پہیر آجائے سمونتر چا پہیر آجائے علاقے چنوال ہو جائے جس پستی تر رخ کرے گا اوہ علاقہ بہا کے لے جائے گا گلیاں چھ پانی بزارا چھ پانی محلیاں چھ پانی انسان ایزی لی آنے سکتا جانی سکتا انسانی زندگی پریشان ہو جائے ہر پانی پہ پریشان ہو کے رہ جاندہ یار ہر پاس پانی 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 تھی اللہ دی رحمت تھی مگر اوہ پانی جڑا ہاتھ کراس کر کے ساڑھے علاقے چاہ گیا ان کو پانی رحمت نہیں کہلائے گا بلکہ زحمت کہلائے گا دوسری مثال سنو ہوا جبی احمد ہوا تو بگر کجارہ نہیں چند دن پہلے یہ آج دے دن دا موسم کی سی اے رات ہوا چلی یہ موسم بڑا پیارا ہو اگر اے ہوا نہ چل دی اندھی وقتی تو عورت پریشانی ہوئی ہے دو سبا پریشان ہوئی نہیں اے پروگرام جو سروع اندھا ٹائم آیا نیری آگئی ہوا تیز آگئی نظام درم ورم ہو گیا بزم والے سارے ممران پریشان ہو گئی یار ایک ہی بنے گا مسجد پروگرام لے جام آگئے تے حمس ہو جائے گی پریشانی بنی بکی تو ہوتی ہے لیکن اللہ نے وہ مسئلہ حال کر دیتا ہے اور ماشاء اللہ بہت سے بڑا پیارا ہو گیا ہوا کا دیر حمد تھی اے دے بغیر گزارہ نہیں مگر یہ ہوا جتو ہاتھ کراس کر جائے لیمٹ کراس کر جائے تے تفاہ دی شکل اکتیار کر جائے آنڈی دی شکل اکتیار کر جائے تے پھر کوئی بندہ بزمِ لبے ہیں تو بھالے ہی نہیں ہر بندہ انواقعے کا یار یہ رحمت نہیں بلکہ زحمت بن گئی میری گلدی سمجھ آ رہی ہے میں گل سمجھانی چاہنا ہوں تیسری مثال سمجھوں آگ اللہ بھی رحمت ہے آگ تو بغیر بھی گزارہ نہیں گھرانتا نظام چل دائے کارخانیاں دے نظام چل دائے فیکٹنیاں دے نظام چل دائے ہر خردی ضرورت ہے بڑا استفادہ کرنے آگ تو بغیر گزارہ نہیں اللہ نہ کرے اے آگ کسے دے مکان نو لگ جائے کسے دے گڑی نو لگ جائے حامد علی عبان صاحب کسے دے کارخانے نو لگ جائے فیکٹن نو لگ جائے تے نتیجہ تو اڑیا کھانے سمجھے ہوئے گا اس بندے نے پوچھو جڑا فیکٹنی دا مالک ہے جڑا کارخانے دا مالک ہے جڑا کاردہ مالک ہے وہ آکھے گا یار پائی پائی جوڑ کے میں اپنا کارے بنایا رہنوا سے کلی بنائی اگرے چلا کے ہر شاہ راک کر دیتی آگ اللہ دی رحمت سی مگر حد کراس کر گئی ان کوئی عقل مند انسان انہوں رحمت انہیں تبدیر نہیں کرے گا بلکہ انہوں ہوا کھے گا چونکہ ہر نقصان پنچان علی چیز رحمت نہیں ہوں بلکہ زحمت ہوں دی نقصان پنچان علی چیز کوئی بھی ہوئے پانی ہوئے ہوا ہوئے مفق ہوئے جو بھی بلکہ چیز ہوئے ان رحمت نہیں کلان دی بلکہ زحمت کلان دی ساڑھی مافو جا رہی ہو ساری سی بڑی سونی مافو ہو رہی سی او تو تو بندے اٹھے نہیں او جناب کو سننو کو سننی ہوگئے لڑن لگ پہ ساری مافو در نظام درہ مرم ہوئے ہویا کہ نہ ہوئے بلو دے سیئی اچھا بولو درہ لیکن ایتو آٹی سبحان اللہ چک ایتن آواز نلونا او ندی آواز چکی بھرہو چیسا رکھو بھو سبحان اللہ سجد کبھے وے کے بھولو سبحان اللہ اگر چل کے دے میں تو انہوں بھولائی لے رہنے حالے ٹائم ہے میرے کوئی آسی صاحب نے یہ لے ہونا ہے تو ٹائم کھلا ڈھول لے ہے محمد نہیں خرماؤ سبحان اللہ اچھا جی میں تین دی ہوں دیوں نا او میں سبحان اللہ کروں گے میں اصل حالے تو انہوں کوئی گلس ہم ڈانی چاہ رہی ہوں میں پھر اپنے رنگ پر جفت بھی چاہ رہاں گا ایک پیغام لے کے جانا بس ہمیں پیغام دوڑے ہوئے لے کر رہے ہیں تین چیزہ میں سالنا پیس کتنے جانے پانی حبار چوتھی اور آخری نسان پھر میں بات اولی کرانگا اناد بھی انہ دی احمد جنہ چر اولاد نہ ہوئے بندے دی کفیقیت کی ہوتی مارا مارا پھر دے کاری شرد دعا کرو اللہ اولاد بھی کدھی کس سے آستانے تے جاندہ ہے کدھی کس سے آستانے تے جاندہ ہے پیر دی دعا کرو اللہ میں اولاد عطا کریں میں صاحبِ اولاد ہوں گا میری دخل میں سلسلہ چنانوالا کوئی پتر ہوگی ہر پتہ اولاد کا تحلیب ہوں گا پتر مل گیا جوان ہو گیا پرے بزار بچ آن کے نا میرے برد دیکھنا درہ انہیں اپنے باپوں کے ریپان کو پکڑ لیا بزار کے چوک بچ آن کے کلسن چوک بچ کھلو کہ اپنے باپوں گالی نہ دیوی باپ بھی نہ سرمانی کریں باپ بھی توہیم کریں اوہ شفاب لو پوچھو بابا جی درسو اولاد الرحمت کے ذہمت ہیں اکھا چھو آنسو بہا کے ناو بابا اکھے گا اے دے نروتے اینجی چنگا سا میں اس معفل جباہ کے دعا کرنا حضورت ممبر تے یا اللہ اولاد اتا کریں تو فرما بردار اتا کریں اور بلخصو جڑے چونکہ کسرت نہ جوان نہ دیئے اے پیغام لائکے جانا جے تیری ماں پہ تیرا باپ پیرے تے نرازے نا میں حضورت ممبر تے بے کے قسم چوکیانا تیری ماں پہ تیرا بچ افغاندہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے زائے تیری ماں پہ ساری راتہ جاننا بکارے رائے گا حضورے جنہ دے مابا اپنے راز میں اے تو اہد کر کے جاؤ اے پیغام لے کے جاؤ اے بابا کر کے جاؤ کہ میں دن چلے اپنے کھار جانے اپنی ماں دے سامنے ہاتھ جوڑ کے اپنے باب دے سامنے ہاتھ جوڑ کے لافی مگنی ہے اے میری ماں میں باپی دستہ مگا رہا اے میرے بابا میں باپی دستہ مگا رہا اے جے ماں نراز ہوئی کہ لو دادہ لیج میری دیا سانے تو خجلی لبنا کہ ماں نراز ہوئی باب نراز ہوئی کہ لو باپ پتر تو خجلی لبنا کہ ماں باب نراز ہوئی کہ لو جولا شیل تو خجلی لبنا کہ ماں باپنا لا دو ہے پھر گولونا شیئی تو کجلی لبنا کہ ماں باپنا لا دو ہے پھر گولونا شیئی تو کجلی لبنا کہ ماں باپنا لا دو ہے پھر گولو کسے سے گئے تو کوئی شایلی لبنا اور تو مکہ چلا جا خانی آ جائے گا کجلی لبنا کیوں کابتِ خدا نے آئیتیں فرمائے ہیں لَقَدَا رَبْتُ خَا اللہ تَعْدُو اللہ ازَّا کبھیل والے دینے خشانہ کبھیل والے دینے خشانہ اے اپنے والے دینے نالو اس نے سلوک نہیں آکھا مینو کبھی یہ لونے نہیں ہے میں تاں اجازت لے لیے اب میں درہا کھوڑ دو لی سکتا محبت نہ فرماؤتنا شباہ اللہ جب ماں باپنا راض ہوئے تو پھر گک نہیں یہ لے بنا پہلے اپنی ماں نو لازی کرو باپ نو لازی کرو تو بات دور نہ نکل جائے ایک پیغام سی یہ میں چوتھی میں سازی تھی اولاد ہوئی اللہ تیرحمت ہی لیکن اونی دیتک رحمت کہنا ہے گی جنی دیتک عدد دائرے کے اندر ہے فرما پتاری کی جمعے کے اندر ہے تو جلو نہ فرمان ہو جائے نہ فرمان ہو لازم کوئی انساء دے علم کوئی اکرمان دی نسان یہ نیت ہے گا یہ رحمت ہے نہ نہ بڑے ارسے کیس نے باپ ساری زم کی شریف رہی آئے ساری زم کی شرافت ہی گودھاری ہے ہاں میں سارا خوش کرنا ہے گا پانچ لوگت کا نمازی ہے باپ کا جنگ روزار ہے آپ نے تشبیح ہے اللہ ہوت کے سن پر آنڈا ہے پورا ماں کیا آنڈا ہے یارے بابا بڑا نیک ہے بابا بڑا نیک ہے بابا بڑا نیک ہے لیکن پتر جوان ہو یا تو اس نیک بابے نو اپنے بابنوں جیلہ بخواہ دنگا ہے بڑے بڑے ایسے پت وقت میں اے نو جوانوں خیال کرو تیری وجہ تو تیرا بڑا بابا جو جن کے جا رہے ہیں انہیں ساری زم کی جیلدہ ناس حل کے لڑردہ رہے ہیں جیلدہ ناس حل کے جامزہ رہے ہیں اے پولیس لوگے کے جردہ رہے ہیں جنہیں ساری زم کی تھانے دمونی سے لکھیا پتر جوان ہو کے تو دعا جب باب نے اسے نخش کے پوچھا دیتا تیری وجہ تو تیرا باب تھانے کے لڑردہ خات پہ ہے زلیل ہو رہے ہیں رسواہ ہو رہی ہے اللہ جوانوں نے فکر کرنی چاہیے دیئے کہنا دے ماں باپ نے رادو میں ہاتھ جور کے ماں باپ نے مات دی نگل ہو پتہ نہیں ہے سا جوڑا اندر کی آئے میں بار بھی ہونا ہے کی نہیں ہونا اس حال بھی تیرا جنادہ نہ اٹھے کہ تیرے تو تیری ماں راد ہو رہے تیرا باپ نے راد ہو رہے اس حال سے پہلی گلتے ہوئے ماں نو رادی کرو اپنے باپ نو رادی کرو میں چار مثالہ جس میں نے فکر لگا میں پہلا عرد کیتا ہے اللہ علیہ کے ساتھ مشاء اللہ بہت زیادہ دے سکنا لیکن چارے مشاء Luke میں ایک تفاہ کر کے پاہ efter کے لے جانا چاہنا لوگو کہنا کی ہر رحمت و جاندر سحمت افلحلو مجھوق ہے مگر میرے آقا ایسی رحمت نہیں بن کی آئے جن میں جو زخصہ تعلوم عزید ہو رہے بلکہ وران سلسل آقا اللہ رحمت اللہ العالمین تو کسی انگل نل حضور رکھے گا زہرہ دا بابا تلسلہ پر رحمتی نظر آئے گا نبی پاک علیہ السلام دی ذات سرابہ رحمت مبرائے گی وما رسلناکا اللہ رحمت اللہ العالمین عزم نبیہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام امرانو میں مبارک بات پیس کرنا توانو اے چونکہ انتیسویں معفلے مطلب کی اٹھائی سال گھدر کے حضور دے گونے گاندے ہیں اے انتیسویں معفلے کے سامر لیں کہ آج بھی کی کر رہے ہیں انہوں مقصد اے نہیں ہے کہ اسی جناب فرنیاں نبخائیے یا وارت حسنی ہے انہوں مصنی ہے یہ کہ چیڑا آیا ہے وہ حضور دا آسک بن کے جائے حضور دا آسک کے شروع طولہ کے آخر تک تین مرتبہ چکے بولو شبان اللہ ماشاءاللہ ایک ورے پھر بولو شبان اللہ خون میں شیر پڑ سکنا تجھے شیر دیو نا میں تاہن تو انہوں پوچھ کے تقریف کر رہے ہیں سلامت رکھیں ایک ورے پھر بولو شبان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور ایسی رحمت بن کے آئے لئے یارو ایک واقعہ جڑا سکول دن ساعت اندر بھی بچ پرچ بھی تُساں پڑھےیا میں بھی پڑھےیا اے وہ دو مزیہ لگالے میں اوہ دوں دا بھی آ دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف دے بزار وچ گئے سامنے جناب حضور نے فرما قولو لا الہا غیل اللہ تفلی طائف والے کہہ دو اللہ کہ فلا پا جو کامیاب ہو جو آو پھر اس پس جو نکلو حضور نے اللہ توحیدہ اعلان کیتا اپنی رسالتہ اعلان کیتا انہاں لوگوں نے کی سلوک کیتا انہاں نے شراط بچیاں دیا تھا ہم پتھر دے دیتے کوئی ایدرو پتھر مارے ہیں کوئی ایدرو پتھر مارے ہیں یارو ایک لمحے واسطے ایک لمحے واسطے مافر چائے ہو رات لپس اللہ پارے ایک وریدرہ غور کرے آجے کس اللہ جبال نبی پہ ذکر دے مافر میں چائے بیٹھے ہیں امام الانبی علیہ السلام پتھر مارے گئے پتھر زخمی ہو گیا جبریل علیہ السلام فرشتے پڑھ گئے حتیٰ کہ جبریل اجازت لے کے آئے اینج ہاتھ جوڑ کے کہنے نے سونا یہ تسری اجازت دیو اے جنہیں پہار نظر آ رہے ہیں میں یہ پہارے نہ لوکت گرانا دیا پتہ میرے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا اور وہ مسکرا کے فرمان لگیا جبریل چک ہو جا میں بدوانہ کرن پر نہیں آیا فرمایا میں انہوں اجاڑا نہیں آیا میں انہوں وسار آیا اچھا ایک نوجوان ہاتھ وچ پتھر پڑے ہیں نبی پاک اللہ علیہ السلام نے ماروں ماں سے اٹھایا رومیہ کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ اس مندر دیو کاسی کی علامہ مدسط صاحب کمال کاسی کی تھی میرے بلوک ہو گئے تو سمجھ آئے گی جبریل سلام نے آتا ہے جوڑے نے یا رسول اللہ اجازہ دیو میں انہوں ہونے انتباہ کر دی فار انتباہ کر دی تو اوہ مندر کی کردہ ہے آتھ وچ پتھر پڑے آتے ہیں چکے نہ حضورڈوں ماروں ماں سے حضورڈ والا آ رہے ہیں حضورڈ ایک قریب آ گیا تو نبی پاک اللہ علیہ السلام نے وہ دی کفیت روہ کے نہ پتا کی کی تا حضورڈ پہلے تھے وے کے مسکران پہ مسکران دے ہوئے اچھے رہے نہ حضورڈ نے فرمایا اوہ بلیہ درہ نڑے دیا کدھی تو میرے سیلے کے نال لگ دیں ہوں تے کہ مجمع دا حاکدار منا دیں سبحان اللہ محمد بکش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عارف کرین کلمہ کھایا ادر کیوئے نہ دوان پانے کھنے آئے حضورڈ ماروں ماں سے آ رہے ہیں نبی پاک اللہ علیہ السلام نے فرمایا اوہ بکتھر مارن والے آئیارا بکتھر مارن والے آئیارا اوہ بکتھر مارن پتھر مارن والے آئیارا چھے تو میرے آئے آئے سیلے نا لے میں لاما دینوں آئے پتھر مارن پتھر مارن والے آئے آئے موسیقی 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 پھر بلو سبحان اللہ پہلی پھر کے لائے جانا قرآن لائے سے بلو سبحان اللہ آجو قرآن سبحان اللہ دن مارک لائے اوہ پیغارت یہودی نسرانی قرآن کی توحیل کر رہے ہیں اولا یسائیہ نے پھر قرآن کی توحیل کی تھی ہے قرآن جلائے آئے آجا چی محمد نگر محمد نگر میں جب آئے کے اے تسنا جانے ہیں اوہ دنیا والے ساللو آنے سلی زندہ آنے سلی زندہ شادی اولادا قربانے حضورتو شادی مادا قربانے شادی جانا حضور وحفنے اے شادا دن مانے دن شادی کو چوزنے کنے مادے قربانے سبحان اللہ میں نوے ایک بڑی پیاری حدیث یاد آگے سنو حضرت ابداللہ مضحوظ رضی اللہ تعالی عنہ انہا لفظوں کوڑ کر دینے حضرت ساتھ کی نبی بقاس رضی اللہ تعالی عنہ اے کوئی عام سے حبی نہیں سنو در مدال ہے نا اے اوہ سی حبی نہیں جنہاں مستقع کریم علیہ السلام اللہ بکولتے فرما اگلے اسرہ مبسرہ داسر صحابہ جنہاں حضور لینان لیلہ کے دسریعہ اے وی جنتی ہے اے وی جنتی ہے ویسے تو سادہ ایمان حضور سارے صحابہ جنتی نے لوگ وانڈ کر رہے ہیں وانڈ کر رہے ہیں بس اے صحابہ جنتی نے باقی مقتلہ بتا نہیں کی کی پاکتے ہیں بقاس کرتے ہیں سادہ حال سنت تو جماعتہ کی تا ہے حضور سارے صحابہ جنتی سب سے حبا ذو دے اسرہ مبسرہ اوہ تس سے حبا جنتی نان لیلہ کے حضور لینے فرما اے وی جنتی ہے اے وی جنتی ہے اوہنا تسامج ایک نام حضرت سادہ بن ابی وقاس تا بھی ہے اوہ ساد بن ابی وقاس جنہوں نبی پاک جنگ ہو رہی ہے حضور تیر پکڑ پکڑ کے نام حضرت سادہ بن تیر پھینک تیر پھینک اے ساد تیرے تھے میں محمد ماں باکر باکر اوہ ساد نے ابی وقاس جو کلمہ پڑیا مسرر بھائی سلام ہوئی اے گل پکی میں جو کتاب جو پڑیا جو میری تاقی جس نتیجے میں آیا جڑے آشک دینے نا وہ چوپنی جو رہی دی تو سی کی میں چوپ میں کہہ آشک چوپنی جرے تریخ پڑھ کے دیکھ لو اس دنی پڑھ کے دیکھ لو چودہ سو سال تریخ پڑھ کے دیکھ لو آشک چوپنی جرے پا میں شونی تکرنا پہ گئے آشک تو پہ رہی نہیں دور کتے جانے تو انہو غازی عامر جیمہ شہید بول گیا غازی مگر درے نہیں اصل وجہ یہ چوری کھانا لے آشک نام دے آشک میں آشک تسی آدھو آشک دے آشک پر خدا دی قسم آشک دے جدی دلوں آشک ہو ہے آشک چار چھتا لتنیا تا جناب نالی بسیت جان دا پروگرم بی بدل آشک دے آشک 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 امام الان بی آن پیار کر مال ہے خدا جبا جبا ہے محبت ایک میں ہی نحی محبت ایک ہاتھ کھلے چاہیے میں نوز مان دے ایک میں ہی نحی محبت ہے قرب آن زمان ہے ایک میں ہی نہیں پر قرب آن زمان ہے جو رب تو عالم کا مہدود یگال ہے زہر لگانا ہے کون زہرہ کا سیدہ مولا چکے آکھے گا سیدہ کا سیدہ کا تیبہ کا تاغرہ کا عابدہ کا عالم کا حافظہ کا گاریاں کا ساکرہ کا راکی آکھا ساکرہ کا مولیم کا منبر کا مہمبر سیدہ نشائل مولیمی مولیم گاریاں مولیم زہرہ کا زہرہ کا سیدہ کا وہ بابا ہے حسنے میں تاؤلالا ہے اکھلو یشتے سولہ کے آقا تک پاہنے تو کھلوتا ہے پاہنے بیکھا میرے آقا شاہ رہے نو مہرے نے کیا میرا دیمان آئے را بیشن آسان ہوگیا بیشن چھوڑے میری خاندر اولاد چھوڑی میری خاندر ماما چھوڑے میری خاندر وی چھوڑی میری خاندر سانو کو چھوڑ کے اپے بہت میرے لبیاد الہار کر کے ایک یا رہے اکم نہیں اکم اللہ سلاح 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 مینو مینو مخانمہ سے کوئی نا پڑے کسی ہونک نیادار مخانمہ سے کوئی بدا نا پڑے ازم دی تمام مران جنگے باتے نا مخانمہ سے کوئی نہ پڑے بس اے سوچ کے پرنائے سیدہ زہرہ دے بابا مینو دے خرینے حضور مخانمہ سے خرق کر گیا خودرا اکم کہ من کی موسیقی 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 اے بیتا میں تمہیں حکم کر رہی ہوں تیری ماں ہوں دینا دینا اور نے سنبیدہ کلمہ چھوڑ دینا جیسے دن تمہاری خودا اور تشاہی بھی نزیدہ کاس کھا لگے میری ماں آج یہ گل کی دیا دوبارہ پھرنا کری ماں خوشن سنگار کیا دیئے اے پترا فرقان پھول کے میری گل سن لے یہ کو سنبیدہ نہ لینا نہ بند گیتا یہ کو سنبیدہ کلمہ نہ چھوڑ دینا تیری ماں زیادہ پیالہ پیلے گی نگ مر جاوا گی میں اپنی جان ترینہ کام دے سنبیدہ دیا گی میرے نوہ بھلاد بھائیو غور گر سنیا گے اور دا مدہ آجے گا ماں اپنے پتر میں سنگاری ہے یہ در مہارے اور در پتر ماں پتر در حسطہ میں سنبیدہ کھانے کونے دن اپنی ماں نہ پیار نہیں کرے گا زیادی ماں دے سنگاری ہے ماں بار بار سنگاری ہے اپنے پتر آئے نبیدہ نالہ نہ چھوڑ دے میں مر جاوانی میں جا اللہ پیالہ پیلے ماں دیو شہابی رسول نے سبھا ایزم نے شرینے تیسے پانے خانے خور سے دن گے اماں دیکھو میں نے ایک تنکیلہ نہ جانی ہے پھر اپنے کھوڑ گئے میرا بھی جواب شروع ہے میرا جواب کیے آقای اممہ پھر ایک مرتبانی دو مرتبانی دین مرتبانی چار مرتبانی چار سو مرتبانی پانی سو مرتبانی میں لگل خنامہ حضرت ساتھ میں بھی اتنا شرطوں کو فرمایا اے میری ماں تو ہزار مرتبہ میری ایک خانے سامنے تلتر کے جان دے دے ماں تو دیکھارickers نے میریے boys کو فرمایا میں لگے ressار دنہ کھوڑ گئے پھر ایک مرتبانی دے سو مرتبانی د LAN bucketsھور شکتا ماشاءاللہ اکبری فیر بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہہ رہے ہیں ماں ایک آزار مرتبہ تل ورنہ ویگ شکنا پر نبی پاک کا دامن چھوڑ سکتا سوا تیرے نئی کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نئی کوئی سہارا یا اور بھائی جان آسی صاحب نہیں آئے تشریف لکھو آسی صاحب علی نہیں آئے جدو آن گے ند میں میں تمہار سکتا سمان بھائی اور بھائی جان جدو آسی صاحب آن گئے اسی ملک کی استقبال کرانگے تشریف لکھو حضور دی پاک محفلے جدو آسی صاحب آن گئے قبلہ حافظ صاحب جسی صاحب کی استقبال کرانگے تشریف لکھو اور بھائی جان تھلے بھائی جو میر بانی یا اللہ جرہ جنی جلدی پھولو امی جلدی اپنے مابابنا مدینہ پالتے عادلی نصیب فرما جرہ جنی جلدی زمین کے اپنی جگہ پھولو ان مدینہ شریف امی جلدی عادلی نصیب ہوئے بھائی جان اور بھائی جان نہ رہی تکبیر کوئی گال نہیں وہ دوجہ بندہ بھی نال نال ہے جنہوں اسی کہی دا شیطان وہ بھی تے اپنا کام جاری رکھنا ہے جتے نیکی دا کام ہوند ہے وہ تے ہو جند بھی مان دی کوئی گال نہیں ہتھ کھڑا نال ہے تکبیر انجرہ پوری وہاں کھڑی کر کے نال ہے تکبیر دونے ہتھ بلند کو کتر بلند نال ہے ریسال نال ہے ریسال نال ہے ہیدری تاج دارے ختم نبیور تاج دارے ختم نبیور ہنچے دو تک نیال آمنا کرا کہ آپ صاحب آگے کھڑے ہو کے اس اقبال کرانگے ٹھیک ہے کوئی عزت آلے عزت آلے نوہ عزت دین دا ٹھیک ہے اسی مل کے اس اقبال کرانگے قبلہ حضرت صاحب نصمات کرو دین آیا دین آیا دین آیا تاج دارے ختم نبیور ماشاء اللہ چلو ٹھیک ہو گیا انہوں لاغ گیا نعرہ محبت نہ بولو در شبہ آن اللہ اچھا گال سنو کدہ کدہ دے لے کہ میری زبان تے حضور دا دین آتا ہوئے جیدہ دل کر دا ہے بیا ماشاء اللہ تسی بڑی محبت آلے ہو بڑی عقیدت رکھ دے ہو لما نال بڑا یہ بھی پیار دی علامت ہے نا بھائی آمد صاحب یہ محبت ہے نا کبلا سی صاحب اینا دے دلان دے اندر اور اے او محبت ہے جڑی کوئی بندہ اینا دے دلان جو کٹ نہیں سکتا کیوں اینا دی ذاتی محبت نہیں اے نبی پاک دے ذکر دی محبت ہے نبی پاک دے ذکر دی وجہ تو اے محبت ہے تاہی تاہی تا لامہ اکبال مقدم اکائی ہے کی محبت بیجو یار بیجو تلے بیجو تلے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کلم تیرے ہیں میں آنا ہوں نا ایک بار تو بھنجا سونے گا اللہ اصل کالہ ہی لیجی اے لوگ پرائم منسٹر ہو جائے نا بندہ پرائم منسٹر انہوں اس قدر دی نگانہ نہیں بھیدے جیڑی قدر دی نگانہ نبی پاک علیہ السلام دے نام لے وانو بھیدے بے شک کیا بات آ لے وی لوگ کیجی گلہ کرن کہ میں سمجھنا انہوں نے خام خیالی ہے کم اقلی ہو سکتی ہے تجھے ماشاءاللہ حسی صاحب دی محبت بجھ کھڑے ہو گئے والا تو انہوں پتہ بھی نہیں لگا کہ حسی صاحب آئینے کے نہیں آئے یہ پیار ہے انہوں دا انہوں نے محبت ہے اللہ تو انہوں سلامت رکھے اور اللہ محبت اتا کرے لیکن اگر یاد رکھے آجے میں تو انہوں لیعلم مجنود گالنے سے سنا رہا ہے میں تو انہوں حضور دی حدیث سنا رہے ہیں آسان تجھے 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 ساری معفلہ محبت خراب کیتا ہے اور میں نے دسوں حضور دی حدیث افضل ہے یا آسی صاحب افضل ہے میرے بڑے پائی نہیں آسی صاحب میرے پیر پائی ٹھیک ہے حدیث پڑی جائے قرآن پڑی آ جائے حضور دی سکر ادھا ہوئے اینج بیعت بھی نہ کریا کرو معفل ہوئے ہاں جدو انہوں نے انہوں نے اسی خود کھانگے یا رستہ دے دیو آسی مائک چھوڑ دیانگے تقریر دو منٹو آسی روک دیانگے پھر اسی جنہ دل کرے جنہ اس تقبال کرے کی خیال ہے بکھو اسی ساری عمر لنگی ساری میں فلان چاہوں دیا پر اسا حدب کی سکھے ہے عداب محفل بھی سکھے آ کرو یہ خالی ہے نہیں جڑا آوے جناب اٹھ کے پکڑ پانوں لگ نچن لگ پہ جناب فلان صاحب زندہ فلان صاحب زندہ آسی کی سکھنے آسی صاحب نے بھی سانو کیا ہے عدیث سنانی ہے قرآن سنانا میں حضور دیں گا عدیث سنانی ہے کہ پھر یہ جو ہننگ کرے آجائے ایسا ساری زندگی میری گالے یاد رکھی آجائے رکھو گے کہ نہیں رکھو گے جنہی دیر تک مائک دی آواز اسی سنانا آوے کہ اٹھوں اس تقبال کرو یا رستہ دے دیو انہی دیر تک کس سے نہیں اتنا چاہیے کوئی محفل ہندی ہوئے کس سے جگہ دے محفل ہندی ہوئے خوا کوئی پیر کیوں نہ ہوئے جدو قرآن پڑھے آجاندہ ہوئے انہ کے نانے مصطفیٰ کا ذکر کیتا ہوئے جاری ساری ہوئے جب تک انہوں روکیاں نہ جائے روکے پراہ پر اعلان نہ کیتا جائے انہی دیتا کی اجازت ہی نہیں ہے تمام علمانیں دکھئے ہیں یہ عدیب محفل خلاف ہے ایک فیرہ المحبت نہ بولو رسو بہان اللہ نہیں ہوں میں بولو سبان اللہ اے لگدہ نراض ہوئے خوشو سے بولو سبان اللہ میں آ لینا صحیح پوچھ دیونا میں تقریر شروع نہیں کرنے میں ہوں گیا ہی ہے کیونکہ میں اس معفل دے اندر تقریر کرماسے نہیں آیا میں خطاب آستے بلکل نہیں آیا اے میرے دوسران دی محبت ہے خود روکی بلاسی صاحب چلو اتفاقا لیٹ ہوگئے پھر اسی حسیتیں ہیں نا جی میں میزبان آئے سے معفل دا مہمان نہیں ہیں اوہ اپنے والم نے مہمان بنا کے ساتھ دینے ایزے مہمان بلا دینے لیکن میں مہمان بن کے نہیں ہوں گا میں میزبان دی حسیت نہ ہونا چونکہ میرا اپنا کارے ہیں اے نا دی محبت ہے اے نا دا پیار ہے جنہیں میرے دوست بیٹھے ہیں جنہیں میرے بزرگ بیٹھے ہیں اے نا دی محبت ہے اے نا دی شکتیں میرے تھی میرے پیار کر دینے اے اے بھی حضورتیں سکر دی بجاتوں ہیں میرے اندر کوئی ایسا کمال دیئے ایک پیری پھر بلو جا سبحان اللہ اسے سیرتوں جڑے زوق جو ہے اسے زوق تو کل شروع کرنی ہے پیار نالا خبرہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سول اللہ حضورتنا کہ خلال اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سوا تیرے تیرے رسول اللہ رسول اللہ مانو موقنا چاکرانو نے کیا اونا نا پیار کردیا نے کیا اونا دی عصد کردیا نے کیا اونا دی تاجیم کردیا نے کیا لیکن ربے کعبادی کس میں تیری تعلیم جرا عطب تیری محبت جرا پیار میں محمد مستفاد سحابان بکیا این کسے نوں نے کیا یہ کوئی نہیں اونا پیار کردیا میں کسے نوں نے کیا ایک دی محبت کردیا میں کسے نوں نے کیا دور کرے آئے حدیث سنانا جانا حضور دی عدیث کو مضا لے آئے عودہ ملکہ جیدا حضور نیم مندر میں کھیا امام الانبیاء صلی اللہ سرح حضور نے بزیر فرمانا چاہے ایک غلام آگاں پھرے ہیں انہیں پانی والا مشکلہ پکڑے آئے ہیں حضور نے بزیر کرنا رہے ہیں لیکن صحابہ نے بکییا اللہ نے نبی نے بزر سلوکی تائیں صحابہ دو دور لگوئی ہے صحابہ بڑی چہدین علاقے نے آئیں کہ نبی پاک علیہ السلام بزر فرما رہے نے میرے ویدے خیادے اللہ نے نبی بزر فرما رہے نے صحابہ نبی پاک علیہ السلام بہت مجید دوران اپنے ہاتھیں گے پھنڈے لے اینجا اپنے ہاتھ تکھلے کی تیورے ہر غلام بھی خائشے بھی ہر غلام بھی تمنمائے بھی ہر غلام بھی آرزوئے رہے میرے بھی پاک علیہ السلام بھی یہ سمنا لے ماں سہول والا پانی میں نے چاند کتریں میرے جان میں نے چاند کتریں میرے جان دلو پانی مجھے سرد گئے اوہ خشیدائی ظہار کردائیں اروہ کنڈے نے تھوڑی تے گدریے میں ہور عجیب مندریں رکھیا اوہ مندر کی نکھیائیں اوہ لوگوں مندریں رکھیائیں اروہ کنڈے نے میں نے چاند کتریں میرے پاک علیہ السلام نکر دیں لڑے خور رشنی آدیں عبیدہ حمدہ لے آدیں اروہ کنڈے نے میرے پاک علیہ السلام نکر دیں میں نے چاند کتریں میرا جسم لڑا پر انبان ہو گیا میں بھرتا ہے حیرت جنگ ہو گیا کی مندریں نکھیائیں اللہ بھی نبی کی طرف جہاں پہ دھوڑے لگتے ہیں دھوڑے نبی پاک علیہ السلام بھکریب آدیں کہ میں کیلے ناما مدی پاک علیہ السلام نکر دیں ہرے خور رشنی آدار %, لڑے پیار کتا ہے لوگ کی پادہ لے گئے کوئی اندران میں تل دی کو دیا کوئی اندران نبی دیوی دعا تو شادلی دوڑے کوئی اندران نبی بھی پانی پینداریا اصولی پانی پینے ہیں نبی بھی کھانا کھانا کھانے ہیں کوئی نبی پاک نہ اپنے جیاں تنگاہے کوئی شبی پاک دے شہابا تو ترائے شروعے نانا لکھو ورائے دیکھو نبی پاک دیزدادہ اگر شہابا نے کلے کر کے بخائیا ہے نبی پاک رسولان کے شہابہ قدینا گابروں نے حضودہ لوگے دخن شہابہ نے زمین اتن بھی گرن دکا مزے والی گلے جمن ملیا ہے اوہ دے خوش حیبے دنوں نہیں ملیا اوہ دا ہاتھیں کھڑ کے اندھے ہیں اوہ دے لیا ہے پھر اپنا ہاتھوں کے حق بنا عالمہ سے کر کے اپنے چینے کے مل کے خوشی رہ دہار کردائیں روح کے میں ممندع نہیں کیا میں تھوڑ ہویا میں تھوڑ کے اندھے ہیں میں تھوڑ کے اندھے ہیں اوہ دا ہاتھوں کے اندھے ہیں میں تھوڑ کے اندھے ہیں آبین شرمان کھنوالے جملے نے روہ کندلے او قافروں میں مکھیا ہے مسلمانہ دنبی نے لوہ دے دہتیں کیا ہے غلامان زمین پر نہیں گرنڈیتا میں مکھیا ہے مسلمانہ دنبی نے وزی فرمایا غلامانی پانیدہ ایک کترانی زمین پر نہیں گرنڈیتا او قافروں سچو تیرے غلام پریاں قادے میرے پانیدہ کتران زمین پر گرنڈیتا زمین پر گرنڈیتا او قافروں سچو او اپنے نبی دے خوندہ کتران گرنڈیتا گیرنے گوارہ کرنڈیتا پانیدوری آجوں سے بھولو سبحان اللہ جڑے غلام پریاں قادے خوندہ پانیدہ کتران زمین پر گرنڈیتا گوارہ کرنڈیتا او قافروں سچو اپنے نبی دے خوندہ کتران گرنڈیتا او خوندہ کتران گرنڈیتا کنے گوارہ کرنڈیتا خوندہ کتران گرنڈیتا او خوندہ کتران گرنڈیتا او خوندہ کتران گرنڈیتا خوندہ کتران گرنڈیتا او خوندہ کتران گرنڈیتا او خوندہ کتران گرنڈیتا خوندہ کتران گرنڈیتا ماشااللہ ماشااللہ او خوندہ کتران گرنڈیتا پڑے عدد کے ساتھ او بیم سیلند نے شیئنے قلمہ پھنایا بڑے زونی گاہ جیتی فرمایا اکہ میں ہی اوویی آت خدہ کرو کنے پڑھ رہے تو پیارمائے ماشااللہ اچھ اے روالہ آخری مطابع آپ خدہ کرو ایک مہیر مہیر پر قربان زمانہ ہے ایک مہیر مہیر پر قربان زمانہ ہے قربان زمانہ ہے جو عرب تو عالم کا مہبوب یقانہ ہے ایک مہیر پر قربان زمانہ ہے بلکہ میں زبان دی ازیت نہ میں اس محفل مجھا حاضر ہوں کہ قبلہ سی صاحب انتظار دیاں کریں ختم بس انمائک آپ دے حوالے